تو سب سے پہلے آپ نے گائز کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک شیٹ بنانی ہے شیٹ کس طرح بنائیں گے گوگل کی شیٹ بنانی ہے آپ نے یہ ڈاٹ نظر آرہے ہیں آپ کو یہاں پہ جانا ہے آپ نے اور ڈرائیب یہ دیکھیں یہ ڈرائیب ہے ڈرائیب پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہ شیٹ کس لیے کام آئے گی شیٹ اس شیٹ پہ ہم اپنا سارا کا سارا ڈیٹا جو بھی ہے ڈیٹا اس شیٹ میں پٹ کریں گے آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں میرا جتنا بھی ڈیٹا یوزر میں سیو ہے پرانا ڈیٹا جو بھی ہے آپ نیو پہ کلک کرنا ہے نیو پہ کے بعد یہ آ گیا یہ شیٹ بن گی ہماری یہ آن لائن شیٹ ہوگی اس کا لنک کسی کو بھی دیں گے اور کچھ بھی کوئی ایڈٹ کرے گا وہ آپ کو بھی شو گا تو میں یہاں پہ سیمپل لکھ رہتا ہوں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے شیٹ کو ہیڈنگ دے رہی ہے جو ڈیٹا کلائنٹس ہم مانگتا ہے تو وہ ہم لکھ رہے ہیں last name جو کلائنٹس موسٹلی ڈیٹا ہمیں کہتے ہیں ابھی ہمیں دو کوئی ہے last name اس کے بعد آ گیا title اس کے بعد آ گیا email نہیں آپ ابھی email نہ کریں email کا میں آپ کو last میں بتاؤں گا آپ نے ابھی LinkedIn profile اور اس کے بعد company name اور اس کے بعد company کی website یہ next آپ company ڈیٹیل ڈال رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اس کے بعد آ گیا address اور اس کے بعد آ گیا city یہ company کی ڈیٹیل ہے company کی city ہے company کا ہی state ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ گیا country اس کے بعد zip code ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم ایک اور add کر لیتے ہیں phone number یہ phone number بھی company کا ہوگا بندوں کا link ڈیٹیل سے ملتا ہے اگر آپ کے پاس premium tool ہے یہ اب میں sheet کی setting کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ click کر کے ctrl b click کیا ہے اور یہ bold ہو گیا ہے اگر یہاں پہ آپ اس تک ctrl b بھی نہیں کرتے یہ دیکھیں ابھی bold نہیں ہے تو میں یہاں پہ click کر کے یہ ابھی b پہ بھی click کروں گا تو یہ bold ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا guys اب یہ دیکھیں میں نیچے لے کے رہتا ہوں تو یہ میری پہلی line جو میں نے edit کی ہے وہ قائب ہو رہی ہے تو میں اس کے لئے کیا کروں گا پھر اس پہ click کر کے view پہ جاؤں گا اور اس کو freeze کر دوں گا row one اب یہ تو ہمارا data ہو گیا complete رہی ہے